سیونی کے بعد سیدھے میڈل ایسٹ آپ کو لیے چلتے ہیں اسرائیل اور حجب اللہ کا ایک دوسرے پر تابر توڑ حملہ جاری ہے اور اسی بیچ اسرائیل نے بیروت میں پھر بڑا حملہ کیا ہے اسرائیل کی سینہ نے ڈرون سے مسائل دا گی ہے جس میں تین لوگ غائل ہوئے حملے کے بعد کی جو تصویر آئی وہ حیران کرتی ہے اسرائیل کے حملے کے بعد ہر کمپ مج گیا لوگ وہاں سے بھاگنے لگے وہیں جو اسرائیل کی بھائی سینہ کی ٹیم ہے وہ حجب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہی ہے آئی ڈی اف نے بیروت میں حجب اللہ کے پندرہ ٹھکانوں کو زمین دوس کرنے کا دعویٰ کیا ہے دو دن میں اسرائیل کی بھائی سینہ نے حجب اللہ کے ہتھیاروں کے فیکٹری ہتھیاروں کے گودام آتنکیوں کے ٹھکانے انہیں نشانہ بنایا ہے تو اسرائیل کی سینہ نے ڈرون کے ذریعے مسائل دا گی ہے اور اب یہ جو سنگھرش ہے وہ لگاتار اب دونوں طرف سے بڑھ رہا ہے چوت طرفہ حملوں سے گھرا ہوا اسرائیل چاروں طرف لگاتار حملے کر رہا ہے اور سوال وہی کیا ورلڈ وار تھری پہلے کوشن مارک لگا تھا اب ایکسکلیمیشن لگا ہے باقی آپ سمجھتا ہے اس بیچ لیبنان سے اسرائیل پر بڑا ہوای حملہ ہوا ہے حجب اللہ نے اسرائیل کے ہائیفا کے پاس تابڑ توڑ راکٹ دا گئے ہیں اس کے بعد ہڑکم مچا ہوا ہے خبر یہ کہ حجب اللہ نے قریب 20 راکٹ دا گئے ہیں اور اس کے بعد اسرائیل میں سائرن کی آواز سنی گئی لیبنان کی طرف سے تابڑ توڑ ہوای حملے تین بڑے سسٹم ہے اسرائیل کے پاس اس طرح کے حملوں سے نپٹنے کے لیے ایک آرن ڈوم ہے ایک ڈیویڈ سلنگس ہے جو ہوای حملوں کا اس طرح کے ہوای حملوں کا مقابلہ کرتا ہے تو لیبنان سے یہ تابڑ توڑ ہوای حملے اسرائیل پر ہوئے ہیں وہیں اسرائیل کے میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ نصر اللہ کا اترادکاری اور حجب اللہ کا نیا چیف ہاشیم سفددین بھی مارا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ حجب اللہ کے بڑے نیتاؤں بڑے جو نیتاؤں ہیں وہ خفیہ ہیڈکورٹر میں بیٹھا کر رہے تھے اور اسی دوران اسرائیلی سینہ نے ہوای حملہ کیا اور حجب اللہ کے خفیہ ہیڈکورٹر کو اڑا دیا اس حملے میں ہاشیم سفددین کی بھی موت ہو گئی ہے ہجب اللہ چیف نصر اللہ کے مارے جانے کے بعد ہاشیم کو چیف بنایا گیا تھا ہاشیم سفددین نصر اللہ کا بھائی تھا اور اپنے بھائی کی طرح ہاشیم بھی ایک مولوی تھا لیبنان میں اسرائیل کا آپریشن نیو آرڈر پار ٹو بیروت میں مارا گیا نصر اللہ کا اترا دھکاری ہاشیم سفددین بھی ہوا ایر سٹرائک کا چکا کیا ہزب اللہ کے انت کا ٹائم آ گیا ہزب اللہ کے لیے یہ خبر صدمے کے جیسی ایک طرف ہزب اللہ کے چیف حسن نصر اللہ کے جنازے اور اسے سپوردے خاک کرنے کی تیاریاں چل رہی تھیں تو دوسری طرف بیروت میں ہوئے ایک ہوای حملے میں ان کے اترا دھکاری ہاشیم سفددین کو بھی اسرائیل کی سینہ نے موت کی نیند سلا دیا ہے اسرائیل کی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ہیسن نصر اللہ کے اترا دھکاری ہاشیم سفددین کو بھی ٹھکانے لگا دیا گیا ہے نیو یورک ٹائمز کے مطابق اسرائیل نے یہ حملہ اس وقت کیا جب ہاشیم سفددین ہزب اللہ کے سینئر نیتاؤں کے ساتھ بیٹھک کر رہا تھا اسی دوران بیروت کے دکشنے علاقے میں موجود اس بنکر پر حملہ کیا گیا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہسن نصر اللہ کی موت کے بعد ہزب اللہ کے سپریم ریڈر کے طور پر ہاشیم سفددین کی ہی تاج پوشی ہونی تھی ساری تیاریاں پوری کر لی گئی تھی ہاشیم سفددین نصر اللہ کی موت کے بدلے کی سوگند بھی لے چکا تھا لیکن اس سے پہلے کی یہ سوگند پوری ہوتی وہ بھی اسرائیل کے ہاتھوں انڈر گراؤنڈ بنکر میں مارا گیا ہاشیم سفددین نصر اللہ کا رشتے کا بھائی تھا اور نصر اللہ کی ہی ترہیں دھار میں گروہ کا اہدہ رکھتا تھا امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ہاشیم سفددین کو دوہزار سترہ میں آتنگ کی خوشت کیا تھا اسی سال جون میں ہاشیم اس وقت سرکیوں میں آیا تھا جب ہزباللہ کی ایک کمانڈر کی موت کے بعد اس کے جنازے پر ہاشیم نے اسرائیل سے بدلے کے لیے ایک ڈرانے والا مسجد دیا تھا ہاشیم نے کہا تھا دشمن کو رونے اور ولاب کرنے کے لیے تیار ہونے دو ہاشیم سفددین کے بیان اس کی کٹرطہ کو ظاہر کرتے تھے حال ہی میں ہاشیم سفددین نے دہیا ہمیں ایک آوجن کے دوران فلسطین کے سمرتن میں کہا تھا ہمارا اتحاس ہماری بندوں کے ہمارے راکٹ آس کے ساتھ ہیں اتنا ہی نہیں ہاشیم سفددین امریکہ کے خلاف بھی لگاتار مخر رہا ہے دوہزار سترہ میں ہیزباللہ پر امریکی دباؤ کے بارے میں اس نے تدکالین راستر پتی ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف بھی بڑھکانے والا بیان دیا تھا ٹرمپ کے نیترت والا یہ مانسک روپ سے وکشپت پاگل امریکی پرشاسن ہمارے پرکنوٹ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا اس طرح کے کاروائی ہزباللہ کے سنکلپ کو اور مضبوط کرے گی لیکن اب خبر یہی آ رہی ہے کہ اسرائیل کی ایک زبردست سٹرائک میں سفدین کو مار گرائے گیا ہے یعنی اسرائیل کے ارادے بھی بہت صاف ہیں کہ جو ہزباللہ کی کماند سنبھالے گا وہ مار آ جائے گا اور اسرائیل کے پورو پردان منطری اہود براک نے ایران کو دھمکی دی ہے براک نے کہا ہے کہ اسرائیل کو ایران کے پرمانوں ٹھکانوں پر حملہ کرنا چاہیے ایران کے خلاف جنگی بھی ساتھ بک چکی ہے اب کی بار ایران میں مچے گا ہاہا کار امریکہ کو مل گیا موقع ایران پر کسے گا نیا شکنیا تہران کو جلانے کا انتظام پورا ہو چکا ہے بائیڈن نے ایران کو پاشان یوپ میں پہنچانے کی اسم کھالی ہے امریکہ نے اسرائیل کے ہتھیاروں کے گودام تھسا تھس بھر دیئے تو کیا اس بار جنگ میں امریکہ اسرائیل کے پیچھے نہیں بلکہ ساتھ میں کھڑا ہوگا ساتھ میں یودھ لڑے گا اور اسرائیل کے ساتھ میں مل کر ایران پر سب سے بڑا حملہ کرے گا ارب میں چھڑے مہا یودھ پر سرکشہ پریشت کی بیٹھک میں امریکہ نے ساپ کہا کہ سرکشہ پریشت کے لیے یہ ایران کے خلاف بولنے کا وقت ہے امریکہ نے تال ٹھوک کر کہا کہ وہ پوری طرح سے اسرائیل کے ساتھ ہے امریکہ نے ایران کے آئی آر جی سی پر اترکت پرتبند لگانے کا پرستاؤ رکھا امریکہ نے ایران کو موجودہ حالات کے لیے جواب دے ٹھہرانے کا پرستاؤ رکھا امریکہ نے آروپ لگایا کہ ایران حماس کو فنڈنگ کرتا ہے ایران شپنگ نیٹورک کو استھر کرنے کے لیے پوٹیوں کا سمرتن کرتا ہے امریکہ نے ایرانی سینا آئی آر جی سی پر ہزباللہ کو مدد کا آروپ لگایا اور کہا کہ آئی آر جی سی نے پریشت کے پرستاؤ کا اُلنگھن کیا ہے سرکشہ پریشت کی بیٹھک میں امریکہ نے ایران کو سافتور پر چیتا دیا کہ حالات سے کھلوار مت کرو ایران نے اسرائیل کے خلاف جو جنگ چھیڑی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا ایران کے سپریم لیڈر خامنے کو بھی ہے اور نیتن یاہو کو بھی ہے ایران جانتا ہے کہ اس کے پاس اسرائیل کے مسائلوں کو روکنے کی طاقت نہیں ہے ایسے میں جب جب اسرائیل تہران پر بے حساب بارود برسائے گا تو پورا تہران دھواں دھواں ہو جائے گا دو دن پہلے ایران نے اسرائیل پر دو سو بلسٹک مسائلیں ایک ساتھ داغ دی تھی خامنے نے سوچا تھا کہ ان کی دو سو مسائلیں تیلویو میں تباہی مچا دیں گی تیلویو قبرستان بن جائے گا لیکن دو سو مسائلوں کے حملے میں مرا صرف ایک آدمی اور وہ بھی اسرائیلی نہیں بلکہ فلسطینی اب ایران دہشت میں ہے اسرائیل کے جوابی حملے کے خوف میں خامنے کی راتوں کی نیند غائب ہے لیکن حملوں کا فوراں موتوڑ جواب دینے والا اسرائیل دو دن بعد بھی چپ ہے حالکہ نیتن یاہو نے اشارہ کر دیا ہے کہ ایران نے جو جنگ چھیڑی ہے وہ اسرائیل ختم کرے گا وہ بھی تہران میں تباہی کا توفان مچا کر ایران کو ازرائیل سے زیادہ خوف امریکہ سے ہے جو ایران کو چاروں طرف سے گھیر کر بیٹھا ہے اسی لیے خامنے ہی باکھلائے ہوئے ہیں اور امریکہ کو عرب کی دھرتی سے ہٹنے کے لیے اس پر حالات خراب کرنے کے عروب لگانے شروع کر دیئے ہیں شرشن رازی منطقے کیم بکنن بدون شک این درگیری ها، این جنگ ها، این برکورد ها به کلی از بین خواهد رہ و کسورهای منطقے میتونن خودشون را اداره کنن منطقشون را اداره کنن حالا که امریکہ پر ایران کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا امریکہ نے ازرائیل کے ساتھ مل کر کمر توڑ پلٹوار کا اشارہ کر دیا ہے امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس کے روزویلٹ روم میں ہائی لیول میٹنگ بلا کر اسرائیل کو فل سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے بائیڈن نے اسرائیل پر ہوئے حملے کی اختیمت تہران سے وسونلے کی دھمکی دینے کے ساتھ خاری کے سبھی یویس بیس پر ہائی الیٹ کر دیا ہے مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مل کر امریکہ خاری میں نئے وار پلان پر جلد ایکشن لے سکتا ہے ایران کے ساتھ یود کا دم بھننے والا تاقتور ترکی بھی امریکہ کے وار زون میں آنے سے دہل گیا ہے ترکی کے پریزیڈنٹ اردوان کو در ستا رہا ہے کہ ایران کے بعد ان کا ہی نمبر ہے ترکی کی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق اردوان نے انکارا میں اپنے بھاشن میں یہ در بیان کیا اردوان نے نیتن یاو کو ڈائریک دھمکی دے کر ترکی کو تارگیٹ بنانے سے پہلے سو بار سوچنے کے لیے کہا ہے اسرائیلی دردرمالیدر اسلام دنیاسی اینی شکل دے وطن ساونماسی ڈا مطلقا لیبنان حلق ویعیق ویعیق ویکومتی ویعیق ویرندی找دار بیسہ ترکیے ویرندیر ترکیے ویرندیر سانیب تراشت کے منس سے نیتن یاو نے ایران کو پہلے ہی چتابنی دی تھی کہ اسرائیل پر حملہ کرنا ایران کی سب سے بڑی بھول ہوگی باوجود اس کے ایران ان نے اسرائیل کو دہلانے کی کوشش کی لیکن اب حملے کی باری اسرائیل کی ہے اور جھیلنے کی باری ایران کی